موسیقی محادم ناظرین اسلام علیکم عوام ٹی وی قبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر اور زلطہ اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت سمنا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا سوم کو خیام کیا یعنی رات کو تراوی پڑی اس کے پیجلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حدیث مبارکہ بخاری و مسلم تفصیل سے خب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر نقلی ریولور سے فائرنگ کا معاملہ پولیس نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا سید عارف پر مخدمت درد سی پی کارٹکیا کا بیان پچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر کانگریس کا خصوصی پروگرام تحریک آزادی اور تلنگانہ تحریک کے مجاہدین کو خرات عقیدت پیش کیا جائے گا صدر کانگریس منالا موہنڈریڈی کا بیان فیر پریس شاپس میں دوہرہ میار غریبوں کو تقسیم کیے جانے والے چاول دو خسم کے بعض راشن شاپس پر بارک اور بعض پر موٹے چاول کی تقسیم حیرت انگیز سی پی ایم خائد ملیالا گووردان کا بیان کانڈینٹ ریسٹورینٹ کا ڈپٹی میر محمد عدریس خان کے ہاتھ و افتتہ عبدالوحید حقانی اور دگر نے مہمانوں کا استقبال کیا ناغرہ میں ایک خوبصورت و آرازتہ ریسٹورینٹ کے آغاز پر مقامی عوام میں مسررت اب خبریں تفصیل سے نقلی ریوالورڈ سے فائر کرنے کے معاملے میں پولیس نے سخت رویہ اختیار کیا اس فائر کو سماج میں خوف و حراز پھیلانی کی کوشش قرار دیا اور اس معاملے میں ایک مخدمہ درش کر لیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں دو افراد پر مخدمہ درش کر دیا گیا ہے کمیشنر آف پولیس مسٹر کارٹیکیا نے صحافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کس دن قبل سوشل میڈیا اور میڈیا میں ایک ویڈیو زبردست وائرل ہوا تھا جس میں ایک شخص کو کار کے بونٹ پر بیٹھے ریوالورڈ سے فائر کرتے ہوئے دیکھا گیا اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی یہ ویڈیو وائرل ہو گیا جس کے ساتھ ہی پولیس حرکت میں آئی اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کی اس ویڈیو میں ریوالورڈ سے فائر کرنے والا شخص ففت پولیس اسٹیشن کا روڈی شیٹر سید عارف تھا پولیس نے سید عارف کے علاوہ ایک اور شخص کو حراست میں لے لیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ پولیس نے ریوالورڈ کو ضبط کر لیا مگر یہ ریوالورڈ نخلی تھا اس مسنوی ریوالورڈ سے ہی سید عارف نے فائر کیا تھا اس سلسلے میں اصری ریوالورڈ کے استعمال کا مخدمہ درش نہیں کیا جا سکتا تھا مگر پولیس نے نخلی ریوالورڈ سے فائر کے معاملے کو بھی سنجید کی سلیا پولیس کا ماننا ہے کہ یہ ریوالورڈ سے کیا گیا فائر دراصل عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا لہٰذا پولیس نے اس معاملے کو سنجید کی سلیا اور سماد میں خوف و حراس پھیلانے کی کوششوں پر مخدمہ درش کر لیا کمیشنر پولیس نے کہا کہ اس طرح کی غیر سماجی حرکتوں کو برداش نہیں کیا جائے گا انہوں نے نوجوانوں سے خواہش کی کہ وہ غیر سماجی اناثر سے دوری بنا کر رکھے اور اپنی زندگیوں کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور سماج کی تعمیر میں ٹھوس رول انجام دے اور سماجی دور فالانے کا فṚًا صعب کی کوشش کوشش س طرح کی سر spontaneously د irgendwann bookstore اسے را ہمارکن شی rhindad definite عباد کی تبری وقتی شاکر ان터عوت بعدی تملی در م ambul curscot آفingu اس ل także مضح نیش دیو ریوال برک میں جزائی و سچیں گا ک East مال人 این روالبر سوигр شاو possessed الب Linan تو یہ ایک بار بہمارس علیہ وسلم خودتہ رام شاملت ہے جانب تک جانب روی شیطر ہوگی لیکن آپ کو شدار جانبیخ کردیا لیکن تو یہ ٹھیکوٹر ہے کہ عددتہ هوہ حساب کو سیکھوڑی سیکھوڑ کریں جو تپک خودتہ خودتہ ہے لیکن پھڑک بہترین شنگوڑی جوڑک شرفتے ہیں اس سے اکھر اس بھول کر �ریتی و آندہ ایک سکاری کی گفت کیا تو یہ سکتہ ہے ایک ہماروں سکتہ ہے خلافر بیرات فلسکو ایسا ہے اس کے لئے اپر اپر لئے اپر حلوار отпرerek اور اپر لئے اپریکار اس کو جہاں سکتہ ہے اس سے اپر لئے اپر اپرام فلسکتہ ہے آیسا ہے اس کے اور اس کے لئے چلز آمان نمائد کیا ہے کہ будто مكواب کو metaphor فرام کرتے ہیں ایک طرح مقام وقت کو eth mac ملک کی 75 یوم آزادی کا جشن پرچم کشائی کے بعد کانگریس کا خصوصی پروگرام مجاہدین آزادی اور تلنگانہ تحریک کے مجاہدین کو خراج قدد پیش کی جائے گی صدرزلو کانگریس منالا مہنڈریڈی کا صحافت اجلاس سے خطاب کانگریس بھون نزم آباد میں صدرزلو کانگریس منالا مہنڈریڈی نے پریس کانفرنس سے مخاطب کیا اس پریس کانفرنس میں نزم آباد اربن کانگریس انچارٹ تاہر بن حمدان اور صدر سٹی کانگریس کیشوینو کے علاوہ دگر شرک تھے اس موقع پر منالا مہنڈریڈی نے بتایا کہ اس پندر آگست کو کانگریس کی جانب سے خصوصی پروگراموں کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ پندر آگست کو صبح سات بجے ملکی پچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر گاندی چوک پر قومی پرچم لہر آیا جائے گا اور پھر وہاں سے لانگ مارچ کرتے ہوئے کانگریس بھون کو پہنچا جائے گا جہاں پر ایک پروگرام کا احتمام کیا جائے گا جس میں ملکی آزادی میں حصہ لینے والے مجاہدین کے افراد خاندان کو تہنیت پیش کی جائے گی اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کی جائے گی تو خراج عقیدت پیش کرنے کی صدر کل ہند کانگریس سونیا گاندی نے خصوصی ہدایت جاری کی ہے ان مجاہدین آزادی کے علاوہ تلانگانہ تحریک کی مسلح جدوجہد میں حصہ لینے والے مجاہدین کو بھی خراج عقیدت پیش کی جائے گا اور ان کے افراد خاندان کو تہنیت پیش کی جائے گی انہوں نے پارٹی کے خواہدین وہ کارکنوں سے خواہش کی کہ اگر کوئی مجاہد آزادی یا تلانگانہ تحریک کا مجاہد چھوٹ رہا ہے تو اس کی اطلاع پارٹی آفیس کو دے انہوں نے بتایا کہ تمام مجاہدین کے افراد خاندان کو انتیائی عزت و احترام کے ساتھ بلایا جائے گا اور تہنیت پیش کی جائے گی انہوں نے پارٹی خواہدین وہ کارکنوں سے کہا کہ کل ہند کانگریس صدر سونیا گاندی کی ہدایت کی تکمیل کے لیے سرگرم جدوجہد کرے اور اس پروگرام کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کرے اس پریس کانفرنس میں صدر سٹی اقلیتی سیل کانگریس محمد اجاز سابقہ صدر زلوخاف جاوید اکرم ریاستی قائد محمد حیسا مینریٹی ڈپارٹمنٹ ریاستی جنرل سیکرٹری عبید بن حمدان کے علاوہ زاہد حمدان اجاز مسعود محمد زیا عبدالکریم موین یونز زاکیر حسین اور دیگر شریک تھے اے سی سی ادھی اکشیرالو سونیا داندھیگاری آدھے شالامی رکھو جللہ کانگریس پارٹی پریو نگرہ کانگریس پارٹ آدھبریمڈو پلیگرام تیدی سسندر زینہ چند روزن موڑک کاریکٹرامالو کانگریس پارٹی نیروہیچ تلوکریٹی آندھلو موڑکaw اے سستر دینہ shoot جل کروس اس 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 اس我就 موڑک کانگریسee موڑک کانگریس پارٹی vere کانگرпа تلانگّreat انکریس پارٹی کانگریس پارٹی پارٹی موسیقی 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 ہنڈ ڈ ایمل، ٹو ہنڈ ڈ ایمل اور فائنڈ ڈ ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائن جی پینٹ، واشنگ پاڈر، بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اسٹی ار انڈی کا دیل بھی دستیاب ہے مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخب مسجد کچھان ماروری کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 8309640502 وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے فیر پرائیس شاپس پر چاول کی تقسیم میں ادم مساوات کا معاملہ بعض دکانوں میں بارک چاول اور بعض راشن شاپوں پر موٹے چاول کی تقسیم سی پی ایم سیٹی سیکریٹری نے اس عجیب و غریب تقسیم پر اظہار تاجب کیا اور تمام راشن شاپوں سے بارک چاول کی تقسیم کا متعلبہ کیا سی پی ایم کے سیٹی سیکریٹری ملیالا گووردھن نے نام دیوڑا میں واقع پارٹی آفیس میں صحافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ فیر پرائیس شاپ سے تقسیم کیے جانے والے چاولوں میں ادم مساوات و جانبداری کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر کی بعض راشن شاپ پر بارک چاول کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے تو بعض راشن شاپوں سے موٹے چاول کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے ملیالا گووردھن نے سوال اٹھایا کہ آخر کیسے ایک ہی شہر کی الگ الگ دکانوں پر حکومت کی جانب سے سربراہ کیے جانے والے چاول مختلف ہے کیوں ایک دکان پر بارک چاول اور دوسری دکان پر موٹے چاول کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے اس کو عوام کے ساتھ سریع نائنصافی خرار دیا انہوں نے متعلق کیا کہ تمام راشن شاپوں پر بارک چاول کی تقسیم عمل میں لائی جائے اور سب کے ساتھ یک سا معاملہ کیا جائے سا معاملے چاول اور دوسری دکانوں پر بارک چاول کی اکسیم عمل میں لائی جائے ناگرہ میں کانڈینٹ ریسٹورینٹ کا ڈپٹی میر محمد عدریس خان کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا ریسٹورینٹ کے مالک عبدالوحید حقانی نے مہمانوں کا استقبال کیا ناگرہ میں ایک آراستہ وہ آرامدہ ریسٹورینٹ کے آغاز پر مقامی افراد نے مسررت کا اظہار کیا ناگرہ میں واقع ریسٹورینٹ کا نظام آباد ڈپٹی میر محمد عدریس خان کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا ناگرہ میں ایک خوبصورت وہ آراستہ ہوتل کی ایک طویل عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس سلسلے میں اے ڈبلیو حقانی نے پہل کی اور بہترین ڈیکوریشن اور خوبصورت فرنیچر کے ساتھ اس ریسٹورینٹ کا خیام عمل میں لیا آج بعد نماز جمعہ ڈپٹی میر محمد عدریس خان نے اس ریسٹورینٹ کا افتتہ انجام دیا اس افتتہ ہی تقریب میں مہمان قصوصی کی حیثیت سے کارپیٹرز ماجد صدیقی محمد ناصیر عبدالعی سرفراز خان مرزا افسربیک محمد مستحسن کے علاوہ کانگریس کے جوازالخائد موین یونوس اور ناگرہم کی معروف ترین شخصیت محمد انور نے شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی میر محمد عدریس خان اور دیگر مہمانوں کی بکسرت گل پوشی کی گئی اور ان کا والہانہ استقبال کیا گیا مہمانوں نے ریسٹورینٹ کے مالکین عبدالوحید حقانی عبدالباسیت حقانی شاداب خان اور شاز خان کو دلی مبارک بادی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر عبدالوحید حقانی نے کہا کہ ان کے پاس اس ریسٹورینٹ میں گاہکوں کے میار پسند اور ذائقے پر اولین ترجی دی جائے گی اور ان کو مناسب قدمات کی فراہمی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے اس ریسٹورینٹ میں تشریف لانے اور قدمات سے استفادہ کرنے کی خواہش کی اختدام سے قابل ہیڈلائن نقلی ریولور سے فائرنگ کا معاملہ پولیس نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا سید عارف پر مخدمت درد سی پی کارٹکیا کا بیان پچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر کانگریس کا خصوصی پروگرام تحریک آزادی اور تلنگانہ تحریک کے مجاہدین کو خرات عقیدت پیش کیا جائے گا صدر کانگریس منالا موہنڈری کا بیان فیر پریس شاپس میں دوہرہ میار غریبوں کو تقسیم کیے جانے والے چاول دو خسم کے بعض راشن شاپس پر بارک اور بعض پر موٹے چاول کی تقسیم حیرت انگیز سی پی ایم خائد ملیالا گووردان کا بیان کانٹینٹ ریسٹورنٹ کا ڈپٹی میر محمد عدریس خان کے ہاتھوں افتتہ عبدالوحیدہ خانی اور دگر نے مہمانوں کا استقبال کیا ناغرہ میں ایک خوبصورت وہ آرازتہ ریسٹورنٹ کے آغاز پر مقامی عوام میں مسررت تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ